موسیقی اس کا جواب دے دیں اس کا دے دیں ہو سکتا آپ کے کافی جو سوال ہیں ذہن میں اس کو اس میں کور کروں میں دوستو سب سے پہلے تو بات کریں گے جو نیوز ہے وہ ہے کل اٹھائی سپتمبر کو ایک احتجاج ہو رہا ہے جو رملہ گبوسکو ہے وہاں پہ آپ نے تھانا دیکھا ہوگا کمیساریا جو موسیس کا ہے جہاں پہ فنگر دینے کے لیے جاتے ہیں اپنی ریزیڈنسی کے لیے اس کے سامنے احتجاج جو ہے وہ اینونس کیا گیا ہے وہاں پہ اکٹھے ہونا ہے تاکہ یہ جو سیتا سسٹم ہے جہاں پہ کافی زیادہ پرولم آ رہی ہے غیر ملکیوں کو اس کا کوئی نہ کی صدیباب کرے حکومت آپ کو پتہ ہے کہ میڈر میں بھی احتجاج ہو گا اب یہاں پہ بھی کیا جا رہا ہے یہ ایک مافیا ہے جس کے پیچھے جو ہے وہ کافی محرکات ہیں جس کے وجہ سے کافی زیادہ اکسترانخیریہ کو اکسترانخیروز کو بہت زیادہ مسئلہ مسئل کا سامنے ہیں اکسترانخیریہ کوئی بھی کسی قسم کا ایکشن نہیں لے رہی ابھی تک حالانکہ ان کو سارا پتہ ہے کافی دیت سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کوئی بھی کسی طرح کبھی انٹیریر ملسٹری ہو اس طرح خیلیہ ہو کسی نے بھی کوئی بھی اس کا صدیباب ابھی تک نہیں کیا اس وجہ سے احتجاج کال دے گئے یا کوشش کریں وہاں پہ کٹھا ہونے کی تاکہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ پریشر کریئیٹ ہو گورنمنٹ پہ اب جو نیکسٹ ہیں نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کرونا وائرس کی کرونا وائرس کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ ہائپ کریئے دوبارہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ اس طرح کا گرابے نہیں ہے جس طرح کی پہلے لہر تھی لیکن پھر بھی دوستو احتیاط بہت ضروری ہے اس میں سب سے جو اہم بات اور اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین مفتروں کنٹیز میں لانچ ہو چکی ہے اور ویکسین دینا شروع کر دیا ایک سپیشلی پاکستان کے گرابات کریں تو وہاں پہ پہ پیسر سو قیمت بھی جو ہے مقرر کر دی گئی اور ویکسین یہ چھرزر سار ہیں اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا امریکہ انگلینڈ اور باقی یورپین کنٹیز میں بھی آہستہ آہستہ ویکسین کے چرچے عام ہوتے جارے ہیں اور انکلیم انشاءاللہ مختلف ویکسین آویلیبل ہونا شروع ہو جائیں گی اور جس کے بعد امید ہے کہ کرونا وائرس کا جو یہ مسئلہ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد دوستو جو آپ لوگوں کے نور کمینٹس ہوتے ہیں امیگیشن اسائلم سیکر سے ریلیٹڈ اسائلم سیکرز کی جو لاسٹ ویڈیوز ہیں دوستو وہ اس میں ساری جو معلومات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تقریبا وہی معلومات ہے ابھی تک ابھی تک کوئی نیو اپ ڈیٹ نہیں آئی جس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کروں اگر میں کروں گا تو وہ ایسی جھوٹ بولوں گا اصل میں کوئی ابھی تک نیوز نہیں ہے اسائلم سیکر سے ریلیٹڈ یہاں تک امیگیشن ہے امیگیشن سے ریلیٹڈ یہ ضرور نیوز ہے کہ تمام پولیٹی کے پارٹیز ایک پیج پر ایک امیگیشن اوپن ہونی چاہیے انڈاکومنٹل لوگوں کو ڈاکومنٹس دینی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ حکومت میں جو ہماری حکوم ملک ہے اس کی معاشر بہتری طرف آئے گی دوسرا انڈاکومنٹل لوگ جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے کافی پسے ہوئے ہیں ان کے بھی مسئلے کافی حد تک کام ہوں گے اور وہ کام کر کے اپنا جو بوجھ ہے وہ کچھ ہلکہ کر سکیں گے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بہتر پولیٹیکل پارٹی سپیشلی جو بگ پارٹنر پارٹی ہے بہت امیش وہ اس نے کافی زیادہ زور دیا ہے کہ امیگیشن اوپن ہونی چاہیے اور انڈاکومنٹل امیگیشن کو لیگل کرنا چاہیے اس کے ساتھ دوستو کچھ دوستوں کا نیشنلٹی سے ریلیٹر پروسس سے کافی کرچن ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو یہ اپڈیٹ دیتا چلوں کہ کرونا کی وجہ سے اب نیشنلٹی یہ پروسس نہیں رکیں گے نیشنلٹی ملے گی پروسس چلتا رہے گا انہوں نے ساٹھ لوگوں کا ایک گروپ جو ہے وہ بھرتی کیا تھا اپرن مارچ میں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے نیشنلٹی پروسس کافی تیز ہو چکا ہے جو صرف وصرف نیشنلٹی جو پینڈنگ کیس پڑے ہیں ان کو کلیر کرتے ہیں نیشنلٹی کلیر کہتے ہیں جنہی کے فالتے ہیں ان کے فالتے لگا کے بھیجتے ہیں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلیں دوستو ج جو دوست جلدی نیشنلٹی لینے چاہتے ہیں وہ ایک سال کے بعد لازمی طور پر رکورسو کر لیں جن جن دوستوں کی نیشنلٹییں جلدی نکل آئیں گے جن سے پوچھیں گے آپ ان کی یہی وجہ بنیے کہ انہوں نے رکورسو کی ہے رکورسو مطلب اپیل اپیل پر چار سے پانچ مہینے بعد پر نیشنلٹی نکل آتی ہے اس وجہ سے دوسرا کوئی بھی ایسا بھی استعمال نہ کریں جیسے میں نے لاس ویڈیو میں بھی کہا کوئی فیک ڈاکومنٹ وغیرہ نہ استعمال کریں دوستو ورنہ تاہیار بین تو ہوئی جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ اور بھی جرمان نہ کیا جا سکتا ہے تاہیار پھر نیشنلٹی بھی نہیں ملے گی اور آپ کے ڈاکومنٹس میں بھی مسئلہ بن جائے گا کوئی بھی کسی طرح کا بھی دو نمبر کام نہ کریں نہ اپنی بدنامی کا مسئلہ کا باعث ورنے نہ دوسری کمیونٹی کا جو بھی ایک پاکستانی برا کرتا وہ پوری پاسار پاکستانی بدنام ہوتے ہیں اور اپنا ملک بھی بدنام ہوتا ہے یہ چیزیں ساری فلیس ذہن میں رکھیں کچھ ایسے کام کیا کریں پہلے کافی زیادہ کارنا میں ہم لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت عزت ہے ہماری پورے معاشرے میں اور سپیشلی جہاں پہ ایکنومیکلی جو ہے وہ آنے والے وقت میں کافی زیادہ بیڈ کنڈیشن ہو سکتی ہے سمین کی دوستو اس کے لیے پریپیر رہی منٹلی طور پہ کیون کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں ویسے نارملی حالات ایکنومیکلی ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن آنے والے جو چار پانچ مہینے ہیں وہ سروائب کرنے کے لیے کافی مشکل ہوں گے اس کی پلاننگ کریں اس کا سروائب کرنے کا کوئی جو ہے وہ آپ لوگوں کو مشکل آ سکتی ہے کام کے لیے آسے معاشی لیے آسے گزر بسر کے لیے آسے یہ ایک پچیدہ مرحلہ ہے جو کہ ابھی اپریل تک چلے گا مارچ اپریل تک مشکل ٹائم ہے اس کے بعد انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ سے ہم نید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گی دوستو نیشناللٹی سے ریلیٹر بہت دوست کوئچن کرتے ہیں نیشناللٹی کے بعد کونسا ملک جانے جائے گے کونسا بہتر ہے کیسا ہے حالات کیسی ہیں میں نے سوچا آگے چل کے انشاءاللہ اس پر ویڈیوز بناؤں گا کافی معلومات ہے میرے پاس وہ شیئر کروں گا انگلنڈ میں کیا ہے دوسرے سکینڈینیوینز دوسرے یورپین کنٹیز میں کیا کیا ہے اپرچونٹیز کیا کیا ف کنٹیز میں کونسا فیدہ ہے کہاں پہ بچوں کا فیچر زیادہ برائیٹ ہے یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو نیوز دوستو اور کچھ آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے بات چکی دیکھی کچھ مشورے تھے کچھ نیوز تھی ملا جورا تھا یہ ویڈیو کا سارا سیٹ اپ پلیس جو ہے اپنا زیادہ زیادہ خیال رکھیں اپنے ایک بھی فرد کو خدانہ خاصتہ اگر کوئی میڈیکلی مسئلہ بنتا ہے یہ جو دور تو آپ کو پتہ پوری فیملی کو بننے کا خطرہ ہوتا ہے جب بھی باہر جائیں کام سے واپس آئیں پہلے واش روم میں جا کے ہاتھ مو دھو کے پھر باقی فیملی کے ساتھ ملیں میں ایک فیملی کو ڈریکٹلی تو نہیں جانتا ہے ایک دوست جانتے ہیں نو افراد سنتاکلومہ میں رہتے ہیں وہ نو کے نو افراد کو کرونا وائرس ہے بیشک وہ اللہ معاف کریں کہ خطرنا کنڈیشن میں نہیں ہے لیکن ہو چکا ان کو تو وہ یہی تھا کہ پہلے مبالی صاحب کام والی جگہ سے لے کے باقی بچوں کو بیوی کے سب کو ہوا پھر اس وجہ سے احتیاط کریں پہلے گھر جب آتے ہیں وہ واش روم میں جا کے ہاتھ مو گرم پانی کے دھو کے پھر بچوں سے کوشش کیا کریں ملنے گی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ